السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر 474 علماء کرام کی ذمہ داری دینی نظام کی حفاظت اپنی خود کی فکر کریں دعوتی کام اور اس کا سلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد امارت اور امیر کی موجودگی میں عالمی شورہ کی اطاعت حرام ہے اور غیر اسلامی عالمی شورہ سے امت مسلمہ کو نجات دلانے کی کوشش فرض ہے حدیث صحیحہ میں ہے کہ بدعاتی کی تعظیم کرنا دین کو ڈھانے میں مدد کرنا ہے فائدہ بدعات سے عمل کی شکل مسخ ہوتی ہے شورائیت سے سارا نظام دینی مسخ ہو کر سیرتِ طیبہ کا ایک مسنور اور مقبول باب باب امارت بسم ہو کر رہ جاتا ہے ترجمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک خلیفہ کی خلافت کے بعد دوسرے خلیفہ کے ہاتھ پر بیٹھ ہو تو دوسرے کو قتل کر دو فائدہ تاکہ امتِ مسلمہ بکھرنے نہ پائے اور متحد رہے اس لیے امیر کے رہتے ہوئے کوئی بھی دوسرا آدمی یا جماعت اقتدار اور مرکزیت کا دعویٰ نہیں کر سکتی اگر دعویٰ کرے تو اس کو شرعی منطقی دلائل سے دبایا جائے اور امتِ مسلمہ کے عموم کو اس فتنے کی گمراہی کے بارے میں مطلع کیا جائے مساجد کے ممبروں سے خطابات سے یہاں تک کہ حتی یکونت دین اکلوہو للہ یعنی سب بغاوت ختم ہو دین اور دین کا نظام صحیح شکل میں محفوظ ہو جائے اور یہ سب کچھ اللہ کی رضا کیلئے ہو تمبیق حضرت جی رعب مولانا سعید صاحب دامت برکاتہوں کی امارت کے بعد جن لوگوں نے کفری پارلیمنٹ یعنی عالمی شورا بنائی ہے ان سے بھی امت کو نجات دلانے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہیں افسوس رویہ ہے کہ یہ شورایت کے شہدائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے یہاں تک کہ بعض شورایت کے شہدائیوں نے تو بیجا جسارت کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ شورایت حق ہے اور درست عمل ہے ان مولویوں نے شورایت کی صداقت کے دلائل کہاں سے لیے ہیں کتاب اور سنت سے یا کفری پارلیمانی نظام یعنی کمینزم اور شسلزم سے اس کی وضاحت بھی نہیں کرتے کتاب سنت اور خلفہ راشدین کے طریقوں میں تو شورایت کا یہ طریقہ کار کہیں ثابت نہیں اگر شورایت کے مفتیان صاحبان ہمیں وہ دلائل اور اصنادات دکھا دیں تو ہمارا اور ساری امت مسلمہ کا بھلا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ان مفتیان صاحبان نے امارت کی کچھ ایسی خرابیاں بیان کی ہے جو خود ان مفتیان صاحبان کے دلائل کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی نمبر ایک یعنی لوگوں میں امارت تلبی اور اس کا غیر مسنون استعمال وغیرہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امارت تلبی کی حوص کی وجہ سے اسلامی امارت کو چھوڑ کر شرائی نظام اختیار کرنے کا حکم تو ہرگز نہیں دیا بلکہ امارت کے خواہشمندوں کی اصلاح کی اور اصلاح کرتے رہنے کی تعلیم دی جو صحیح احادیث میں کسرس سے موجود ہے مسئلہ نماز میں چلائی جانے والی بدعات اور خرابیوں کی وجہ سے مثلاً فجر اور اثر کے بعد دعائے ثانیہ اجتماعی دعا اور فاتحہ وغیرہ کی وجہ سے نماز چھوڑ کر کوئی اور اس طرح کی عبادت شروع نہیں کرائی جائے گی بلکہ نماز کے اندر پیدا کی گئی خرافات کو دور کرنے کی کوشش کرنے کو فرمایا گیا مسئلہ مسجد کی مسنون شکل کی بجائے موڈن خرابیوں مثلاً تفاخر مباحات کے لئے فضل خرچی کی وجہ سے مسجد بنانا بند نہیں کرایا گیا بلکہ اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا اسی طرح حج روز زکاة میں پائی گئی خرابیوں کو بھی درست کرنے کو کہا گیا اس کا بدل اختیار نہیں کر سکتے اسی طرح نظام نکاح کی خرابی مثلاً جہز کا مطالبہ وغیرہ کی وجہ سے گرل فرینڈ بنانے کو نہیں فرمایا گیا بلکہ نکاح والی سنت کو صحیح اور درست کرنے کو فرمایا گیا یہ ایک علمی جائزہ ہے اگر امیر اور امارتی نظام میں خرابیاں پائی بھی جائے تو اس کے بدلے میں غیر اسلامی شرائیت کو کیوں کر جائز اور درست قرار دیا جا سکتا ہے بیینو اتوجیرو دعوتی کام نرمی سے چلے گا اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتی کام کے جو طریقے سکھ لائے ان میں سب سے پہلے نرمی سکھائی مسئلہ دعوت دینے میں نرمی بڑھتی جائے گی مگر مسئلہ بیان کرنے میں عدل و انصاف سے کام لینا ہوگا یہاں پر نرمی مداہنت کہلائے گی مداہنت یہ ہے کہ حق بات کو پیش کرنے میں لوگوں کی رعایت کی جائے تاکہ سب لوگ تم سے خوش رہیں یہی بات مداہنت کے ساتھ ساتھ منافقت بھی ہے حضرت صفیان صوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھو کہ کسی اہل حل و عقد سے سب خوش ہوں تو یقیناً وہ مداہن ہوگا آدمی حق بولے اور سب اس سے خوش ہوں اس طرح کی مثال کسی بھی دور میں نہیں ملتی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے فرمائے اے عمر خلافت سنبھالو اور یاد رکھو کہ تم سے سب کے سب خوش نہیں رہیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرماتے تھے کہ کبھی کبھی میں مکھن سے زیادہ نرم ہو جاتا ہوں جب میرا اپنا معاملہ ہوتا ہے اور کبھی میں پھتر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہوں جب اللہ کا معاملہ ہو جائے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی سے ذمہ داری چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا تو فرمایا میں حق کے بارے میں نرم نہیں پڑوں گا یہاں تک کہ چبانے والے دار میں پھتر نرم ہو جائیں انفرادی عامال کی پابندی دعوتی کام ہماری خود کی تربیت کے لئے ہے اس تربیت میں انفرادی عامال کا بڑا دخل ہے مثلا پنج وقتہ نماز باجمات کا احتمام نوافل کا احتمام تحجد کا احتمام صبح اور شام کی تصویحات قرآن مجید کی تلاوت پانچ عامال کا احتمام دعاوں کی کسرت اجتماعی کاموں میں سو فیصدی اطاعت اخلاص اور اکرام یہ تین بنیادی کام ہیں سب کی دل سے عزت کرنا صحابہ انسانیت پر رحم کرتے تھے اللہ نے ساری انسانیت کو ان کی گود میں ڈال دیا تھا ہمارے دلوں میں انسانیت کی وہ قدر اور قیمت نہیں اس لئے ہماری سگی اولاد بھی ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے لڑنے والوں کو معاف کرنا برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ظلم پر صبر کرنا حق پر ڈڑ جانا مداہنت نہ کرنا یہ سب صفات عظیمہ ہیں ان پر جم جانا انتقام نفرت حسد گالی گلوچ چیخ و پکار اور غصہ شیطانی کام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں ہیں اللہم غسلنی من خطایایا بالمائی والسلج والبرد اے اللہ میرے گناہوں کو دھودے پانی سے اولو سے اور برف سے مزاج گرم ہوتی ہے تو اس غصے کی وجہ سے آدمی سارے گناہ کر ڈالتا ہے اس لئے مزاج میں نرمی ملن ساری توازوں ان کے ساری عاجزی کو ارادتاں پیدا کرنا ہوگا اس کے لئے وقت لگے گا مگر ہمت نہ ہارنا مانگتے رہنا شرائیت ہر روز سکڑتے جا رہی ہے اب اس کا پلان ہے کہ ہم لوگ مارنے مرنے پر آئیں اور ایسی کوئی غلطی کر جائیں کہ ملکوں کے قوانین اور تحریکوں کی طرح ہم پر بھی پابندی لگا دیں اس لئے بچ بچ کر چلنا ہوگا ہاتھ روکنا زبان بیجا استعمال نہ ہو کام وہی ترقی پاتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو اور اللہ کی مدد کا وعدہ دین کی محنت پر ہے اور محنت وہ مقبول عند اللہ ہوگی جو محنت امیر کی اطاعت قربانی اور اخلاص اور اکرام کے ساتھ ہو حضرت جی معاہلیہ صاحب نمبر اللہ مرکدہو کے ملفوظات میں ہیں کہ ہمارا کام دعاوں سے چلتا ہے دس فیصدی محنت ہو تو نوے فیصدی دعاوں کا احتمام ہو وہ بھی اس یقین کے ساتھ کہ سب کچھ اللہ ہی کریں گے اجتماع برطانیہ اس اجتماع میں شریک ہونے کے لئے ڈیوزبری کے بزرگوں کی ہدایات کو ملحوظ رکھیں اور ساتھیوں کو اجتماع میں پہنچنے سے پہلے ان سے مذاکرہ کریں اور بتائیں کہ ہم کیوں جمع ہو رہے ہیں اور تشکیل کریں کہ اجتماع سے وقت لگے اس وقت کچھ ساتھی شرائیت والے بھی اپنے کرتب دکھائیں گے سبر سے کام لے مرکز نہ چھوڑیں مرکز والے تو آنے والوں کی استقبال کرتے ہیں مگر بعض بدمزاج آئے ہوئے ساتھیوں کو مرکز سے بھگانے کی کوشش میں رہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے یا پھر ان فسادیوں سے اللہ تعالی ہمارے مراکز کو پاک اور صاف کر دیں وہی ہمارا مولا ہے وہی قادر مطلق ہے اس سے ہم سب ساتھیوں کی حفاظت ہدایت اور توفیق کا سوال کرتے ہیں دوران اجتماع ہر ذمہ دار ساتھی اپنے ساتھ آئے ہوئے ساتھیوں کی پوری پوری فکر کرے تاکہ ان کا وقت عامال میں گزرے اور تربیت ہو اور عالم دعوتی فکر لے کر جماعتوں میں نکلے یا پھر اپنے علاقوں میں کی طرف لوٹے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ